اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی گئی بانا مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تو دیر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ہے زبردست ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو جو ایک گوڈ نیوز ملنے والی اور دوسرے جو دو قیمتی مشورے دینے والا ہوں سب سے پہلے جو آپ لوگوں گوڈ نیوز دیتا چلوں کہ علامہ اقبال اوپنی یونیورسٹی کی طرف سے جو ایڈمیشن اوپن کیے گئے تھے اور اس میں جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تھی سیونٹین اکتوبر یعنی آج جو ہے لاسٹ ڈیٹ تھی ٹھیک ہو گیا لیکن یہ جو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یونیورسٹی نے جو ہے علامہ اقبال اوپنی یونیورسٹی نے جو ایڈمیشن ہو رہی ہیں اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے سات نومبر تک آپ لوگوں کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ without late fees سنگل فیس کے ساتھ جو ہے سات نومبر دوہزار تیس جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کے بی ایس کے ایڈمیشن فور ایئر کے اور اس کے بعد جو ہے بی ایس بی ای بی ایسی کی بیس پہ جو ہے ٹو پائنٹ فائی ویئرز کے ایڈمیشن اور علاوہ زی جو ہے ای ڈی اے ای ڈی ایس کی بنیاد پہ دو سالہ یعنی آپ لوگوں کے بی ایس کے پروگرام کے اندر فیف سیمیسٹر اور اسی طرح سے جو ہے اسوسیئٹ ڈگری پروگرامز اور علاوہ زی جو ہے پوسٹ گریجویٹ ڈیپلوماز اور اس کے بعد جو ہے اگر بات کرتے چلیں ای کامرہ سکلز آن لائن کورسیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیٹیفکیٹ کورسیز نیکسٹ اگر میں بات کرتا چلوں تو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز جس کے اندر بی ایڈ ون پائنٹ فائی ویئرز فور یئرز اور علاوہ زی ہی ٹو پائنٹ فائی ویئرز اور ون پائنٹ فائی ویئرز کے جو ہے یہ سارے پروگرام شامل کیے گئی ہیں تو اسی طرح بی بی اے پروگرام ہو گیا ان سب کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی تو وہ ساتھ نومبر دو ہزار تیس جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے اگر آپ لوگوں کو اپلائے نہیں کرنا آتا تو اسی ویڈیو کے اندر جو ہے ایک لنک دیے دیا جائے گا جس میں آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو دیکھ کے اپنا ایڈمیشن سینڈ کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے دوسرا قیمتی مشورہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر ویڈ کرنا چاہیں علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کی چونکہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اور اب آپ لوگ جو ہے یعنی ویڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لینا پڑے اور اسے ہٹ کے جو ہم ایم ایم ایسی کر سکیں تو یونیورسٹی آف سرگودہ کی طرف سے فلحال کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا لیکن امید پہ دنیا جیسے قائم ہے تو سیم ایسیٹ جو ہے اسی مہینے کے اینڈ پہ جو ہے یونیورسٹی آف سرگودہ انشاءاللہ العزیز ایڈمیشن اپن کرنے جا رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کا فریش ایڈمیشن ہو جاتے ہیں ایم ایسی میں تو پھر بے شک آپ لوگ جو ہے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی میں اپلائے نہ کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی فیسز بچ جائیں گی آپ لوگوں کا جو ہے ڈیوریشن جو ٹائم ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ یونیورسٹی آف سرگودہ جو ہے ایڈمیشن فریش ایم ایم ایسی والوں کے فریش ایڈمیشن اوپن نہیں کرتی پابندی آئید کر دیتی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ مشروع دوں گا کہ پانچ یا چھے نومبر کو آپ لوگ جو ہے اپنے آن لائن ایڈمیشن سینڈ کر دیں ابھی فیلحال میرا یہ قیمتی مشروع ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویٹ کر لیں تھوڑا پانچ نومبر تک آپ لوگ ویٹ کریں اگر پانچ نومبر تک یونیورسٹی آف سرگودہ جو ہے آپ لوگوں کو چانس دے دیتی ہے ایم 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 ایسی پرائیویٹ طور پر فریش کنڈیڈیٹ کے طور پر اپلائے کرنے کا تو آپ لوگ جو ہے یونیورسٹی آف سرگودہ سے اپنا ایڈمیشن بھیجیں اور اگر سرگودہ یونیورسٹی جو ہے آپ لوگوں کو چانس نہیں دیتی ایم ایم ایسی کا تو آپ لوگوں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ سلیوشن کیا ہوگا پانچ ماں سمیسٹر جو ہے آپ لوگوں کا بی ایس کا ٹھیک ہے جو کہ ایکول کیا ہے ایم ایم ایسی کے ایکول ہے ایم ایم ایسی کا نیا نام جو ہے یعنی بی ایس انہوں نے دیا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کا بی ای بی ایسی کی بیس پہ کریں گے تو ٹو پوائنٹ فائف یعنی یئرز کا ہوگا پانچ سمیسٹر آپ لوگوں کو پڑھنا ہوں گے اور اگر آپ لوگوں نے ایڈی 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 ایس کیا ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کا دو سالہ پروگرام ہوگا جس میں جو چار سمیسٹر آپ لوگوں نے پڑھنے ہوں گے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہے پسند ہی ہوگی تو مزید اس طرح کی ویڈیوز اپ ڈیٹس جاننے کے لیے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا رکھیں ڈیٹس سارا خیال انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات فی آمان اللہ